اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ سمسکر میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایسپرٹ آج ہم بات کریں گے شنیر کے تکہ ویسپوٹک شوگ جو سات مارچ دو ہزار انیس سے لے کر ایک چوبیس جنوری دو ہزار بیس تک بن رہا ہے وہ بارہ راشیوں میں کیا پرباہ پرباہ رہے گا اور ان کو کن کن چیزوں سے بچ کے رہنا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا بچاہ ہوتا رہے تو آپ کو بتاتا ہوں جو شنی ہے وہ تیس مہینے ایک راشی میں رہتا ہے اور کیتو جو 18 مہینے میں رہتا ہے اور یہ جو سنگم بھونے جا رہا ہے شنی اور کیتو کا آج ہم اس کے اوپر چرچہ کریں گے کیونکہ وہ دونوں گرہ ایک ہی راشی میں کٹھے جھماورہ بنانے جا رہے ہیں راہو تو اس کو دیکھے گا لیکن جو شنی اور کیتو ہے وہ ایک ہی راشی میں کٹھے ہونے سے ویسپوٹک شوگ بناتے ہیں کیونکہ جو کیتو گرہ ہے اس کا لنک منگل کے ساتھ مانا جاتا ہے اور شنی کا لنک جو ہے وہ شنی کا اپنا ہی ایک اس کا سباب ہوتا ہے راہو کے ساتھ اس کا لنک مانا جاتا ہے تو منگل اور شنی یعنی کی منگل کی طرح کیتو کا برباہ ہوتا ہے اس کی مہادشاہ اگر آپ بات کریں کیتو کی تو وہ بھی سات اور آٹھ سال کے بیچ میں ہوتی ہے جیسے منگل کی مہادشاہ ہوتی ہے اور راہو کی مہادشاہ اگر بات کریں تو شنی کی طرح ہی یہ لمبی ہوتی ہے تو جوتش میں ایک پرنسپ اللہ ہے کہ جو راہو ہے وہ شنی کی طرح کام کرتا ہے اور جو کیتو ہے وہ منگل کی طرح کام کرتا ہے تو منگل اور شنی جب بھی آپس میں سم سمتہ یوگ یعنی کٹھے بیٹھتے ہیں تو ویسپوٹک یوگ بناتے ہیں تو اسی طرح شنی اور کیتو کا یہ ویسپوٹک یوگ ہے جو میں نے آرلیٹی پرڈک کر دیا تھا اپنے فیس بک پہ کہ یہ جو یوگ بننے جا رہا ہے وہ ہماری دیش کی سیماؤں کے لئے اصرکشت ہے تو آج ہم وراشیوں کے حساب سے یہ بات کریں گے کہ کن کن راشیوں کو یہ کیا پرباب دے سکتا ہے اور کہ ان کے لئے میلیفک ہے اور کہ ان کے لئے بینیفک ہے اور کن چیزوں سے آپ کو اس کا پریش رکھنا ہے کیسے بچاؤ کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی دوستو میش راشی والوں کا اگر یہ ویسپوٹک یوگ دیکھا جائے تو ان کا بھاگے میں دھرم بھا میں بن رہا ہے تو میش راشی والوں کو سب سے پہلے جو ان کی دھرم کی ایکٹیوٹیز ہیں اس پر بہت دیان رکھنا ہے اپنے ریلیجیس اپنے بغوان کے پوری شردہ رکھنی ہیں کیونکہ یہ ویسپوٹک یوگ آپ کو ان چیزوں سے بٹکائے گا اپنے ریلیجن سے بٹکائے گا آپ دوسرے ریلیجن میں انٹرفیر کرو گے جس کی وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ اس کی درشتی جب پانچویں بہا پڑے گی تو پانچویں راشی آپ کی لگن پہ ہے لگن کا مطلب آپ کے شریر پہ بھی پڑے گی تو آپ کے اوپر سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی یہ دھرم کے اوپر اگر آپ کوئی ایسی چیز بولتے ہیں یا اس کے اگیسٹ بولتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کی گاج گر سکتی ہے اب اس کی ساتھ میں درشتی جو ہے میش راشی والوں کی وہ پڑے گی تیسرے بہاوں میں جو پراکرم کا ہے وہاں پہ رہو آلڈی بیٹھا ہوگا تو یہ سپوٹک جو تیسرے بہاوں پہ آپ کے درشتی پڑے گی تو آپ کے بھائی بہینوں پہ اچانک سے یہ کشت دے سکتا ہے اب اس کی درشتی جو پڑے گی اس کی نومی درشتی کھڑی کر سکتا ہے اور جو بچے پڑ رہے ہیں ان کو اس سٹڈی سے یہ بہکا بھی سکتا ہے اب یہ جو کیتو کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپیٹیشن بتا دوں کیتو نقشتر جو ہے اب یہ اترا شاڑہ نقشتر میں دس پانچ دو ہزار انیس تک رہے گا یہ بہت ہی کہتے کٹھن سمیں رہے گا کیونکہ شنی کا نقشتر شکر کا اور کیتو کا سورے کا تو دونوں اپوزٹ گریہ آپس میں چلیں گے دیش کی سیماوں میں بھی تھوڑا اختل بختل بہت زیادہ رہے گی اور آپ کو بہت بچاپ کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ اس سمیں میں بھگوان گرو کی پاور کو بڑھانا ہے کیونکہ گرو راشی میں گرو راشی کو یہ ویک کر دیں گے دونوں پلانیٹ اور گرو جو ہے ہمارا شپ پلانیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ اوم گرام گریم گرام سا گروے نما کا بنتر کا جاب جوروچ کریں گے اور کیتو کے لیے آپ کے کتے کو روٹی اور دودھ چڑھائیں گے جس کی وجہ سے کیتو کا بھرواب کام ہو جائے گا کیونکہ کیتو جا کے اب مولا نقشتر میں جو اب پھر شکر کے نقشتر میں دس پانچ دوہزار انیس کو یہ شکر کے نقشتر میں جب جائے گا تو تھوڑا سا اس کا پرواب یہ شانت ہو جائے گا پھر شکر کی طرح کارے کرے گا لیکن دس پانچ دوہزار انیس کو تو آپ کو کافی سنبھل کے رہنا ہے اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی ورشب راشی والوں کا یہ اشٹم میں بہت ہی برا پرواب پڑھنے والا ہے ان کی صحت میں ان کو یاترہیں کرنی ہیں بڑے تیان سے کرنی ہیں کوئی نہ کوئی ان کو وہاں پہ یاترہ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر سکتا ہے یہ اور دوسری بات ہے ان کی جو پانچ بھی درشتی جائے گی وہ ٹویلت ہاؤس میں جائے گی یاترہ پہ ہی جائے گی اور ان کو کوئی بھی یاترہ کرنی ہے اس میں بہت ہی ستر کرنا ہے آپ کو کوئی بھی اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے چوری جکاری کا ڈر آپ کا ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کو گھر کے جتنی بھی سرکشت چیزیں ہیں آپ نے گھر کو اچھے سے سنبھال کے رکھنا ہے گھر کے کا حلی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ ورشب راشی والوں کے لئے کافی ملیفک یوگ بننے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ساتھویں درشتی دوسرے کٹوں پریوار پر جائے گی تو آپ کو پریوار کے ساتھ سنبند بنا کے رکھنا ہے نہیں تو گھر کے اندر آپ کا کلہ کلیش کی پروتی دیرے دیرے بہت بڑھ جائے گی اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو درشتی آپ کی نوہ سنگ راشی پہ جائے گی تو سنگ راشی میں چوتھے باہ پہ جائے گی پروپٹی کی ٹرانجیکشن کرتے سمیں آپ کو بہت سابدھانی اتپن کرنی ہے آپ کو بہت دیان سے چلنا ہے تو آپ کو اس کے ریمیڈیز کے طور پر آپ کو شنی اور کیتو دونوں کے اپائے کرنے پڑیں گے شنی کے لئے سرسو گھتیل کا دیپک اور کیتو کے لئے آپ مچھلیوں کو اٹھا بھی دے سکتے ہیں اور گنیشری کی ارادنہ بھی کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں میتھون راشی کی میتھون راشی والوں کا جو ویس فوٹک یوگ بننے جا رہا ہے ان کی پتی کے یا پتنی کے کھانے میں ساتھ میں گھر میں بننے جا رہا ہے تو ان کی جو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے کلیش بہت بڑھیں گے ان کے سمبند آپس میں وچھت کر دیں گے یہ پاپی گرہ دونوں جو ہیں اور دوسری بات یہ ہے ان کو پتی پتنی میں آپس میں ٹیوننگ بنانے کے لئے ان کو گروہ کی پاور کو بڑھانا پڑے گا گروہ کی پاور کو بڑھانے سے میتھون راشی والوں کا کافی سمبند اچھا رہے گا کیونکہ دس پانچ تک کیتو کا پرواب بہت ملفک رہے گا وہ سورے کے نقشتر میں رہے گا شنی شکر کے نقشتر میں رہے گا اس کے بعد اس کا جو غصہ ہے کیتو کا وہ شانت ہو جائے گا تو کیتو کا بھرواب منگل کی طرح جھٹکے سے آتا ہے اس لئے آپ کو اپنے ہزمن وائب کی صحت کے پرتی بہت الٹ رہنا ہے کوئی بھی باہر کی چیزیں باہر کے جو باتیں ہیں اس میں نہیں آنا ہے نہیں تو آپس میں سنبند یہ وچھت کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس فوٹک گرہ دونوں کی درشتی جب لگن پہ پڑے گی تو آپ کے شریر کو بھی یہ ہانی دے سکتا ہے آپ کو سڑک پہ جو بھی یتا یاد میں جب اپنا وہاں چلائیں گے تو بہت دیان پور چلنا ہے آپ کو ٹرافک کے نیم پالن کر لے ہیں نہیں تو آپ کو یہ چوٹ درگٹنا اور ایکسیڈنٹ کا بھی یوگ بناتا ہے کیونکہ میں آلیڈی بول چکا ہوں کہتو کا سباب منگل کی طرح ہوتا ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کی نوم درشتی آپ کے پراکرم سان میں سنگھ راشی پہ جائے گی تو آپ کے بھائیوں کے ساتھ یہ مطبید اتپن کرے گا کوئی نہ کوئی پراپٹی سے لیٹڈ بیوات کھڑا کرے گا اور گھر میں کلیش کی اتپتی کرے گا آپ کو اس کے لیے یہ ریمیڈی کرتے رہنا ہے اور آپ کو گروہ کی پاور کو بڑھانا ہے اور کیتو کے لیے آپ ویر وار کو یا منگل وار کو میٹھی روٹی کتے کو بنا کر توے کی وہ کھلا سکتے ہیں اور شنی وار کو آپ کالی چیٹیوں کو آٹا چینی دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کرگراشی کی کرگراشی والوں کا جو ویس فوٹک جوگ بننے جا رہا ہے ان کے چھٹے باؤں پر بن رہا ہے چھٹا باغ کرجا روک بیماری کا ہوتا ہے ترمینیشن آو ہاؤس کا ہوتا ہے ان کی جو جوب اچانک سے جا سکتی ہیں جو بزنس مین ہیں ان کے کارکشتر میں ان کو پرابلم آ سکتی ہیں کیونکہ کیتو ورشنی کا چھٹے باؤں میں جو ان کا یوگ بننا ہے وہ کافی ملیفک بن رہا ہے اور یہ دس پانچ تک کافی پرباب شلی رہے گا اور ان کو بینک کی طرف سے کوئی نوٹس آ سکتا ہے ان کے کرجا وصولی کے لیے ان کی سمپتی کو قبضے میں بھی لے سکتے ہیں ان کے اوپر کافی سکتی اتپن ہو سکتی ہے ان کو چھٹے باؤں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو جاگرد کرنا ہے اس کے اپائے کرنے ہیں جیسے گرو کی چیزوں کا دان کرنا ہے کیلے دینے ہیں ویروار کو گائے کو اور راہو کیتو کی چیزوں کو آپ کیتو کے لیے عوم کے کیتو نوہ کا پراتہ کرنا ہے اور شنیوار کو شم شنیچرائن منتر کا جاب کرنا ہے کیونکہ پانچ میں درشتری ان کی ویپار باؤ میں جائے گی اس ویس فوٹک یوگ کی اور آپ کے ویپار میں یہ اتھل پتل کریں گے دوسری درشتری جو جائے گی آپ کی ٹویلتھ ہاؤس میں کورٹ کچھاری کی کیس میں جائے گی تو آپ کو وہاں سے نقصان کافی دکھائے گا اور تیسری دتی دھنباب اس کی جو نومی درشتری جائے گی دھنباب پہ تو آپ کے دھنباب میں کوئی نہ کوئی اچانک سے خرچہ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سنگھ راشی سنگھ راشی والوں کا ویس فوٹک جو بن رہا ہے وہ ان کے پنچم بہا میں بن رہا ہے پنچم بہا بدھی کا ہوتا ہے ان کی بدھی میں جو ایجوگیشن سے بچے ہائر ایجوگیشن کے لیے کہیں گے ہوئے ہیں ان کی بدھی کو یہ بٹکا دیں گے بدھی کو یہ ستھر نہیں رکھیں گے کیونکہ دونوں گرہ بڑے ویس فوٹک ہیں تو ان کا دس پانچ تک کا ٹائم کافی خطرناک نکلنے والا ہے ان کو بہت چیزوں میں سترک رہنا ہے اپنے بدھی کو کنٹرول رکھنا ہے سنٹیمنٹس کو کنٹرول رکھنا ہے گصہ بہت آئے گا ان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو درشتی جائے گی وہ پانچ بھی درشتی بھاگے پہ جائے گی بھاگے کو یہ خراب کرے گا بھاگے میں کوئی نہ کوئی اتپتی دھرم کے کارے میں یہ اتپتی یا کوئی ایسی چیز کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی دھرم سے ریلیٹڈ پرابلم کھڑی کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ساتمی درشتی ہے لا بھاگ میں جائے گی اور لا بھاگ کو یہ وہاں پہ راہو بیٹھے گا راہو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ یہ راہو آپ کو لا بھا تو دے سکتا ہے لیکن بڑھے بھائی کے لئے یہ امیلیفک ہوگا بڑھے بھائی کو چوٹ درگٹنا بھی دے سکتا ہے نومی درشتی آپ کے شریر پہ جائے گی شریر کو آپ کو دیان رکھنا ہے آپ کے پیٹھ میں کوئی ایسی بیماری اتپن کرے گا یہ اور جس کی وجہ سے کوئی آپ میڈیکل سرجری یا آپ کا آپریشن بھی کروا سکتا ہے بننے جا رہا ہے وہ چوتھے باہو میں بنے گا چوتھا باہو پیس آف مائنٹ کا ہوتا ہے پروپٹی کا ہوتا ہے جو لوگ پروپٹی لینا چاہتے ہیں جو جنہوں نے بیانہ دے دیا ہے یا جو ابھی ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میلیفک ٹائم ہوگا بہت دیان پور وقت ٹانجیکشن کرنی ہے دوکہ ہونے کی سنبھاونا بنے گی واہن بھڑے دیان سے چلانا واہن چوری ہونے کی سنبھاونا بنے گی کنیا راشی والوں کی اور دوسری بات یہ ہے گھر میں آپ کے کلیک لیش اب بڑھے گا آپ کو دس مئی تک بہت سی سنبھل کٹ چلنا ہے اب اس کی پانچ بھی درشتری جو بس فوٹک جوگ کی جائے گی آپ کی ایٹھ آس میں اچانک سے کہیں سے مرتیو کی خبر آپ کو آ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے آپ کو چوٹ درگٹنا بھی لگ سکتی ہے ہارٹ سے لیٹڈ جو مریچ ہے کنیا راشی والوں کو ان کے لیے یہ سرجری بھی کرا سکتا ہے بائی پاس سرجری سٹنٹ بغیرہ بھی دلوا سکتا ہے یہ یوگ اور جو ان کی ساتھویں درشتی آپ کی دشم بھا میں ویپار بھار میں جائے گی تو ویپار کو یہ اکھنڈت کر سکتا ویپار کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اور جو نومی درشتی ٹویل تھا اس میں جائے گی تو پروپرٹی سرلیٹڈ یہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسپنس کرا سکتا ہے آپ کو اپنے درگا ماں کی اپاسنا کرنی پیڑے گی آپ کی درگا کی راشی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بغوان وشنو کی ویروار کو ارادنا کرتے رہیں گے تو آپ کا چوتھے باپ جو ہے اس کو طاقت ملتی رہے گی اس میں کہیں پہ بھی کہیں سے بھی پرابلم آپ کو اگر آئے گی بھی تو وہ بچا ہوتا رہے گا ساتھ ہی ساتھ اب بات کرتے ہیں طولہ راشی والوں کا طولہ راشی والوں کا وشفوترک جو بن رہا ہے وہ ان کا تیسرے بھاپ میں بن رہا ہے تیسرا بھاپ ان کی بھائی بہنوں سے من مطاف کی سموامنا پوری اتمن رہے گی وچار نہیں ملنے سے یہ دوریاں بنائی ان کی بن جائیں گی ان کے وچار نہیں ملیں گے اور ان کی پانچویں درشتی ستم باپ کو پتی کے کھانے میں جائیں گے پتی کو ہیلتھ میں نقصان دے سکتا ہے اور بھائی بہنوں کی وجہ سے کلا کلیش کے وجہ سے پتی کو ہانی ہوگی پتی کے ساتھ سنبند بنا کے رکھیں اور نومی درشتی جو جائے گی ان کی بھاگے دھرم باپ میں تو ان کو اپنے دھرم باپ میں پوری رچی بنا کے چلنی ہیں اپنے بھگوان کے پرتی آستہ بنا کے چلنی ہیں نہیں تو یہ ویسپوٹک جوگ آپ کو کافی پرابلم کھڑی کرے گا اور نومی درشتی ان کی لاب بھاو میں جائے گی تو اچانک سے ان کے لاب میں کٹوٹی کرے گا کیونکہ یہ ویسپوٹک جوگ دونوں گرہوں کا جو بنے گا یہ اشیب بانا جاتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے شکروار کو لکشمی کو ایک کمل کا فول چڑھانا ہے یہاں پر شکر کو پاور دینی ہے کے آنے ہیں شنیوار کو جس سے ایکی نیگٹیویٹی جو آپ کے اوپر آئے گی وہ دور ہو جائے اب بات کرتے ہیں ورشتی کراشی کی ورشتی کراشی والوں کا جو ویسپوٹک جوگ بننے جا رہا ہے وہ کٹم بھا پریوار میں بننے جا رہا ہے ان کی سار ستی کا فیز آلڈی چل رہا ہے تو جو بھی یہ بولیں گے اس میں یہ پکڑ میں آ جائیں گے ان کی وانی میں ایسی بات ان سے اچانک سے مو سے نیچرل طور پر نکلے گی لیکن یہ پکڑ میں آ جائے گی جس کے وجہ سے ان کو بنے بنائے کام بگڑ جائیں گے وانی کے طور پر ان کو ہانی ہو سکتی ہے بہت دیان پور پر آپ نے جو بولنا ہے وہ اس کا بہت دیان سے بولنا ہے وانی کی وجہ سے آپ کو کافی لائف میں پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں ویسپوٹک جو اور پریوار میں اچانک کسی کی ہیلتھ میں بھی ایشو آ سکتا ہے پنچپی درشتی اس کی جو چھٹے باو روغ میں جائے گی کرجہ بیماری میں تو آپ کو یہ آپ کے شطروں کی دوبارہ آپ کو ہانی ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سبتن درشتی آپ کی جو ایٹھ ہاؤس میں جائے گی تو آپ کو اپنی ہیلتھ کا پورا دیان رکھنا ہے مو کے روغ جو ہوتے ہیں سیکنڈ آس مو کا روغ ہے اس سے بچاو رکھنا ہے سپائسی زیادہ نہیں کھانا کھٹی چیزیں زیادہ نہیں کھانی ہیں نہیں تو آپ کو مو کے اندر جو آلسر ہے آپ کے اندر ڈسیز اپن کر سکتے ہیں ویسپورٹک جو بن رہا ہے اب اس کی جو نومی درشتی جائے گی وہ جائے گی آپ کے ویپار بھاو میں ویپار بھاو میں دس مئی تک آپ کا یہ جو سنبند منگل اگر آپ پاور دیں گے تو کیتو اپنے آپ اس کے اندر آ جائے گا اس کے لئے آپ ہنمان جی کی اپاسنا کریے اور منگل وار کو کتے کو دودھ جرور پلائیں تو آپ کے لئے یہ کیتو اور جو آپ کا منگل ہے دونوں ایک ساتھ بیلنس بنا کے چلیں گے اوشنی کے لئے آپ پیپل کے پیڑ پر جل کے اندر تھوڑا سا کچھا دو ڈال کے اس کے چاروں طرف آپ چکر کٹیں گے تو آپ کو اس ویسفوٹک یوگ سے ہانی کم ہوگی اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی مکر راشی والوں کا ویسفوٹک یوگ ٹویلت ہاؤس میں بننے جا رہا ہے ٹویلت ہاؤس کیونکہ دس مئی تک یہ کافی پرشان کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں ان کی جو پنجم درشتی جائے گی چوتھے باؤ میں جن کے پروپٹی کے کیس چل رہے تھے ان کو یہ مکر راشی میں جب شنی آئے گا تب دوبے پڑے تھے ان کے لیے یہ بہت ہی ملف ہو گا جو دس پانچ دو ہزار انیس تک رہے گا آپ کو اس کے بہت بہت ہی ست تک سات اپنا جیون نروائے کرنا ہے یہ اٹھارہ مینے کا جو بن رہا ہے اس میں سے جو دسمبر تک تک تا ٹائم ہے جو بڑا ملف ہے دھنور راشی والوں کے لیے کیونکہ یہ شنی ارکیتو جمار جو بنا ہوا ہے یہ صرف بیچ میں آپ کچھ گروہ اس کے لیے جب انٹر کرے گا تھوڑا بچاب کر جائے گا لیکن آپ کو یہ جو بن رہا ہے آپ کے لیے اشب کافی بنا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو ریمیڈی کرتی رہنے ہے اور دوسری بات ہے آپ پورا دیان رکھنا ہے کیونکہ پانچ بھی درشتری ساتھ درشتری سبتم بھا میں جائے پتنی کے ساتھ آپ کی ٹیون خراب کرے گا دائی وار کیس تک ہو سکتے ہیں دھنور راشی والوں کے اور ان کی شادیاں جن کی ہونی والی تھی وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور اس کی جو نومی درشتری جائے گی وہ جائے گی دھرم بھا میں تو ان کو دھرم میں روچی نہیں رہے گی بغوان کے پرستی آستہ ان کی گھٹے گی آپ کو اس کے لئے ریمیڈی یہ کرنی ہے کہ اپنی گروہ کی پاور کو بڑھانے کے لئے آپ ایک ٹوپا جاتا ہے سبسی چوٹ یلو سفائر گلے میں لوکٹ پہنے گروہ کی پاور کو بڑھائیں اور برسپتی وار کو کیلے کی جڑکے میں تھوڑا سا پیلا پانی میں ہلدی لگا کے وہ جل دے جیئے اسے آپ کا بچاؤ ہوتا رہے گا بات کرتے ہیں کمبراشی والوں کا جو ویس فوٹک یوگ ہے وہ ان کا لاب بھا میں بن رہا ہے تو اچھا رہے گا ادروائس ان کے لاب کی صدی اچھی بنے گی لیکن پھر بھی سپورٹک تو سپورٹک کی ہوتا ہے ان کی جو پانچ بھی درشتی تیسرے بھاؤ میں جائے گی ان کے بھائیوں پہ جائے گی ان کی بہنوں پہ جائے گی ان کے ہلتھ میں یہ کوئی نہ کوئی سمسیہ کھڑی اتپن کر سکتا ہے اور ساتھ درشتی ان کی بدھی پہ جائے گی ان کو بدھی میں اگریسن آئے گا جس کی وجہ سے ان کا گلت ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نومی درشتی جو ان کی جائے گی ان کی پتنی کے ساتھ ان کے پتنی کے ساتھ ٹیوننگ بھی خراب کر سکتا ہے ان کو مئی تک سترک رہنا ہے اس کے بعد یہ معاملہ شانت ہو جائے گا مئی تک آپ کو شنی اور کیتو کی ریمیڈی کرتے رہنا ہے جو میں آپ بتا چکا ہوں شنی اور کیتو جو ہے وہ آپ کیریئر بھا میں جا رہا ہے کیریئر بھا میں آپ بھا بھائی بھائی پرابلم کھڑی کرے گا دس مئی تک آپ کو کوئی نہ کوئی جاب آپ کی جا سکتی بزنس میں نقصان دے سکتا ہے بس فورٹک جو کیونکہ پانچ بھی درشتی جائے گی میش راشی میں جائے گی سیکنڈ آس میں دن دھانی جائے گا آپ کھرچہ دے سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پرابلم کھڑی کر سکتا ہے جو لوگ پرابرٹی لینے چاہتے ہیں ان کو بڑے دھیان پور لینے چاہیے دوخہ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنگ راشی پر چھٹے باؤ میں جائے گی تو ان کو کرجر روک بیماری سے پیڑت آپ ہونا پڑے گا مئی تک آپ پیڑت کریں گے تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے اپنی گروہ کی پاول کو بڑھائیں گے کیونکہ گروہ کی دونوں راشی ہیں آپ کی لگن کی راشی ہے راشی ہے اس کے لئے آپ پاکراج نگ یا یلو سفائر پہن سکتی ہیں کیتو کے لئے اوم کے کیتو نو کا جاب کر سکتی ہیں اور شنی کے منطروں کا جاب کرنے سے آپ کو یہ یوگ ہے اس سے نزات ملے گا تو آپ کو آشا کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگ اس ویڈیو کو جرور سنیں گے اور اس سے جرور بچا کریں گے کیونکہ ہم آپ کے لئے ہی سیوہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ سیوہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ ہم آگیا لیتے ہیں نمشکال